اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہوں کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے روحانی مخلوق سے ملاقات کا یا ان سے کوئی رابطے کے لئے اکثر لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ایک عمل ایک ایسا لے کر آیا ہوں لیکن نیت آپ کی ٹھیک ہوگی تو یہ آپ عمل کریں گے اس کے علاوہ نہیں یعنی کہ آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیں گے البتہ اگر آپ کا شوق ہے یا آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں رابطہ رکھنا چاہتے ہیں یا ان سے کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اپنے نیک مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کسی بھلے کے لئے کام آ سکتے ہیں تو یہ عمل ضرور آپ کر سکتے ہیں مجرب ہے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کا رابطہ ہو جائے گا اس عمل کی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو ساتھ گھنٹی والا آئیک آنے اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن مل سکے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہی لوگ کریں ایسا نہیں کہ آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور کرنا شروع کر دیں وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ پھر ڈر جیں آپ کو اپنی مصیبت پڑھ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا جو غلط بندوں کے ہاتھ چڑھ چکے تھے کافی پیسہ ضائع کر چکے تھے اپنا فکر ضائع کر چکے تھے تو آسان عمل ہے لیکن مجرب ہے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے سوا کے لوگ گوشت لے لیں بیف گائے کا بغیر ہڈی کے ہڈی نہ ہو لیکن اکثر لوگ کسائی کو بتا دیتے ہیں یہ صدقے کا ہی ہے اس طرح تو وہ سارا گند مند اس میں ڈال دیتا ہے ایسا نہیں اچھا گوشت ایسے گھر میں بناتے ہیں اس طرح ساف سترا گوشت بنائیں سوا کے لوگ اس کے بعد آپ نے یہ ہر جمعہ رات کرنا ہے یعنی کہ ہر جمعہ رات آپ کو سوا کے لوگ گوشت بنانا پڑے گا سوا کے لوگ گوشت لیں جمعہ رات کے دن اثر و مغرب کے درمیان جو نماز اثر ہو جائے اس کے فوراں بعد آپ قبرستان میں چلے جائیں وہاں جا کر گوشت کو رکھ دیں کسی بھی قبر کے پاس گوشت کو رکھ دیں تاکہ کوئی جنور وغیرہ جو ہے وہ کھا سکے تو اثر و مغرب کے درمیان اپنے قبرستان جانا ہے جا کے سوا کے لوگ گوشت رکھ لیں اور وہیں پہ کھڑے بغیر گنتی کیے تھوڑی سورس الفاتحہ پڑھیں یعنی کہ پانچ سات بار سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد چاروں کلوں کو پانچ سات بار پڑھیں وہاں پہ ہر کل کو پانچ پانچ بار پڑھ لیں گنتی نہ کریں لیکن آپ کو لگے کہ اب 20-25 منٹ آپ نے آدھا گھنٹا پڑھائی کر لی ہے تو واپس آجے جاتے وقت اور واپس آتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی بلائے بھی تو بس چھپ کر کے نکلنا ہے اور اس عمل کا کسی کو بتانا نہیں ہے آپ نے کہ کسی سے ذکر کر لیں کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ایون جب آپ کی ان سے رابطہ بھی ہو جائے تب بھی آپ نے ان سے کسی سے ذکر نہیں کرنا جب رابطہ ہو جائے ان سے بات کریں اور اپنے بھلے کے لیے یا لوگوں کے بھلائی کے لیے کام کی بات کریں اگر آپ کا کوئی نجائز مقصد ہے تو پھر ہرگز مت کریں ورنہ آپ کو الٹا نقصان ہو جائے گا مجرب عمل ہے جو بھی اس بات کے شکین لوگ ہیں کہ وہ روحانی مخلوق سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں جن کو کریز ہے ان باتوں کا یہ عمل کریں چند ہفتوں کے عمل سے انشاءاللہ تعالی رابطہ ہو جائے گا ویڈیو چھے لگئے تو لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ